ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا سینے سے لگاتے تھے اسی پہ بس نہیں آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نکل جاتا تو اس کو بھی اٹھا کر پی جاتے تھے اور یہ تو حضور ہیں اللہ اکبر حضرت امام شافعی جب ان کے کپڑے میلے ہوتے ان کے کپڑے تو امام احمد ابن حنبل کو اپنے شاگردوں کو دھونے کے لیے دیتے لوگ کیا باتیں کرتے ہیں لوگ باتیں کیا کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں لوگوں پہلے سیکھو اس طرح سے نہیں ہوتا قوم میں درار ڈالنا بند کرو ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جس سے قوم منتشید ہو جس سے قوم اقتلاف ہو ان باتوں کو تم نہیں پڑتے تجاہولِ عارفانہ سے کام لیتے ہو یاد رکھو یہ اچھی پیار محبت کی جو ہے وہ داستان تمہیں اچھی نہیں لگتی کیوں قوم کو الجاتے ہو نہ الجھاؤ پیار کی بات کرو محبت کی بات کرو اس وقت پوری دنیا کو اتحاد کی ضرورت ہے جو نکتہ اتحاد ہے جسے حسین کہتے ہیں ان سے دور کرو گے تو قوم کو کہاں لے جاؤ گے ان سے دور جاؤ گے تو یزیدی بن جاؤ گے ان سے دور جاؤ گے تو فرعون بن جاؤ گے ان سے دور جاؤ گے تو نمرود بن جاؤ گے لوگو اس لیے یاد رکھنا بہت خیال رکھنا لوگ آج مائک پر بیٹھ کر کے کتنا بھی قودفان کر لے لیکن ایک دن وہ آنے والا ہے جس کو قیامت کا دن کہتے ہیں اس دن سب کو اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہوگا یہاں کچھ بھی کہلے یہ دو دن کی ہے دنیا بہت زیادہ دن تک کہ آپ کی قذابی نہیں چلے گی دنیا آپ کو سچا کہتی ہے نام کے اعتبار سے لیکن آپ سرے قذاب ہو آپ نیرے قذاب ہو جو اہلِ بیعت کے خلاف بولے وہ سچا نہیں ہو سکتا وہ جھوٹا ہے وہ قذاب ابن قذاب ہے ان کو اپنے شجرے ڈھونڈنے چاہیے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو حکم دیا ہے یہ کسی مولوی کا قول نہیں جو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں یہ مولا کا قول ہے حبیبِ خدا کا قول ہے وہ میں بعد میں پیش کروں گا وہ حدیثیں پڑھوں گا میں جو آپ کے سامنے پڑھنے کے لیے میں آیا ہوں یہ تمہیدی کلمات اس لیے کہ پہلی محفل ہے پھر ہمیں موقع نہیں ملے گا داستانِ کربلا میں کہ ہم اس کا ذکر کریں احمد بن حنبل کو امام شافعی اپنے ملے کپڑے دھلنے کے لیے دیتے احمد بن حنبل اس کو جو ہے وہ دھل دے اور دھلنے کے بعد وہ پانی پھیکتے نہیں بلکہ اٹھا کر کے پی جاتے تھے یہ کون احمد بن حنبل ہے جن کے مقلدین میں گوث العظم دستگیر ہے یہ ہے یہ ہے مقامِ عدب یہ ہے مقامِ ارے شافعی کا جب اتنا عدب کیا جاتا ہے تو شافعی جس کا عدب کرتا ہوگا اس کا کتنا عدب کیا جائے گا ماں ہے اللہ اکبر صحابہ جن کی تعظیم کرتے ہوں ان کا کتنا عدب کیا جائے گا ان سے کتنی محبت کی جائے گی کون ہے وہ لوگ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے ضرور شیئر کر دینا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ